مبارک رمضان دیعا کی راو میں چند رکھاوجیں ہیں جہنے ہیں آباکی اور مکمینی نادی اکنا بیمتالے والے سے بیان کرنایاں صرف وہی آٹھ موارس آپ کے خدمت میں ہم عرض کریں گے یہ ایک خطبے کے ذن میں بیان کرنایاں ہیں آباکی اور مکمینی نے اور فرمایا جب ایک شخص آتا ہے حقامیر المقمنی کی خدمت میں جب کہ حقامیر المقمنی خطبہ دے رہے تھے ترمیان جب خطبہ اس شخص نے سوال کیا حقامیر المقمنی سے کہ خلافن دن اتحاد تو یہ فرمادہ ہے کہ دعا کرو مجھے بکاروں میں جمہاری دعائیں قبول کر دوں گا حقامیر المقمنی اسدجب لکھو لیکن یہ کیا بجا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی مستجاب نہیں ہوتی اور حقامیر المقمنی نے جواب میں فرمایا تمہارے دنوں نے آٹھ چیزوں میں آٹھ عمور میں خیانت کی ہے جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی بحلا مورد حقامیر المقمنی فالاولوها انکم عرفت اللہ بحلا مورد یہ ہے کہ تم لوگوں نے خدا کو پہچان لیا خدا کی معرفت حاصل کی لیکن وہ جو حقوق خدا تمہیں واجب کیے ہیں انہیں تم نے ادا نہ کیا یعنی حقوق اللہ کا ادا نہ کرنا یہ موانع استجابت دعا میں سے ہے حقوق اللہ کیا ہے آپ صرف جانتے ہیں یہی واجبہ نماز کے سلسلے میں اور یہی جو ہیں رمضان بارد کے روزے اور یہی خمس و زکاة وغیرہ اور یہی حق و شکر گزاری اور یہی مثلا بہت ساری چیزیں جو خدا ہمتہان نے ہمارے ذمہ واجب کر دی ہیں واجب الحج ہو جاتے ہیں حج پہ نہیں جاتے ہیں واجب الخمس نے خمس نہیں دیتے نمازیں واجب کے ادا نہیں کرتے مثلا اسی طرح سے جو حقوق اللہ ادا نہ کریں کیا آگا میں سے مومنین نے خرمائے خرمائے تمہاری معرفت نے کوئی خائدہ نہ دیا تمہیں خدا کو پہچاننے کا خائدہ کیا ہوا جب اس کے حقوق اللہ نہیں کر دیو اور بس ثانی ایک دوسری چیز جس میں تم نے خیانت کیا ہے اینکم آمن تمہیں رسولی بے غمبر اسلام پہ خدا trabajando نبی پہ تم نے ایمان ہے تم ایمان ہے تم حال اف تنم سنت ہوا لیکن سندہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہر دیام میں سندہ رسول کی مخالفت کرتے ہو من ممیر میں مخالفت کرتے ہو لین دین میں مخالفت کرتے ہو مسئلہ تعلیٰ جہاں کی مخالفت کرتے ہو سندہ بے غمبر اسلام کے متابقے لینہ کہ دعوت کے مخالفت کرتے اور بیغمبر اسلام کی شریعت میرے نبی کی شریعت کو تم لوگوں نے ختم کر دیا ہے اب یہ آپ دیکھیں معاشرے میں اگر آپ کو شریعت نظر آجے تو مجھے بتا لیں کہاں شریعت ہیں؟ دو مومن نزا کرتے ہیں تو فیصلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں کتنے شرعی جرگے ہیں جہاں پہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے؟ شرعی جرگہ قومی جرگے سے حد کرتے ہیں کہ جہاں پہ شریعت شناس آجائیں تو مومن بندوں میں فیصلہ کریں یہاں انہوں کا نزا شریعت طرح حساب ہوتا ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جہاں پہ ہمارے اہلی بیٹھل کے اہلی بیٹھل کے حساب سے شریعت فیصلے نہیں ہوتے یہ اس کا معنی یہی ہے کہ شریعت سے بیغمبر اسلام ہمارے خبر کر دیا ہوتا ہے فَأَيْنَا تَهَا أَيْمَانِكُمْ بیغمبر اسلام ایمان آنے کا سامرہ کیا ہے؟ فائلہ کیا ہے؟ تو یہ کہ شریعت اسلام کے مطابق عمل نہ کرنا دوسری لکاوٹ ہے ہمارے اہمار کی فکولیت کی راہ میں اور تیسری چیز اَنَّكُمْ قَلَأْتُمْ كِتَابَهُمْ تَعَلِكُمْ وہ جو خدا عزم تعال نے قرآن نازل کیا اسے تو پڑھتے ہو خصوصا رمضان مبالک میں زیادہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہو فَلَمْ تَحْمَلُوا بِلْ لیکن اس پر عمل نہیں کی کرتی قرآن پڑھتے ہو وَلَا عَيَقْتَ بَعْتُمْ بَعْتَ ایک جو سی غیبت نہیں کرنا لیکن غیبتیں ہی کرتے ہو قرآن پڑھتے ہو حَلَا عَلَعْنَتُ اللَّهِ الرَّبْ قَادِمِ لیکن جو پھولتے ہو خدا عزم تعال کے احکامات کو قرآن میں پڑھتے ہو لیکن مخالفت کرتے ہو قَالْتُمْ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا فِالْمَخَالَتُ کہتے تو ہو تم لوگ کہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا ہم اتحاد کریں گے لیکن پھر مخالفت کرتے ہو لیکن مخالفت قرآن یہ دیسری بڑی لکاوٹ ہے ہمارے آمار کی قبولیت کے راتے ہیں اور چوتھی چیز اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِنَّكُمْ تَخَعْقُونَ اللَّهِ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے ہمیں آتش جہنم سے خوف آتا ہے لیکن وَعَنَكُمْ فِي قُلْتِ وَقْدِ تَخْدَمُونَ إِلَيْهَا بِمَعَاسِكُمْ لیکن ہر وقت وہ کام کرتے ہو جس کے وجہ سے تم جہنم کے نصیق ہوتے جاتے ہو گناہ کرتے ہو جہنم کے نصیق جاتے ہو تو فرمایا فَعَنَكُمْ تَخَعْقُونَ تمہارا یہ دھر یہ خوف کہاں گیا جو کہتے کہ ہمیں جہنم سے خوف آتا ہے تو یہ جہنم سے بے خوف ہونا اور بے خوف ہو کر گناہ انجام دینا یہ چوتھی بڑی رکاوت ہے قبولیت آمار کی راہ میں خوف تو خدا رہنا چاہیے دنے اور فرمایا فَعَنَكُمْ قُلْتُمْ اِنَّكُمْ تَرْبَغُونَ فِي جَنَّت پانچ فی رکاوٹ یہ ہے تُم کہتے ہو کہ جہنم جہنم کا شوق ہے تمہیں جہنم جانے کا شوق ہے وَعَنَكُمْ تَخْوَلْتُمْ لِلَاؤتِمْ تَخْرَقُنَ مَا 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 مِنْتُمْ تَخْرَقُنْ تَخْرَقُنْ مِنْحَا لیکن ہر وقت ایسے ایسے کام کرتے ہو دیں تمہیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں یعنی گناہ معاصی جنت سے دور کردے بس تمہارا شاو کہاں کیا جنت ہے صرف شاو تو کافی نہیں ہے تو یہ پانچویں بڑی مخالفت اور دکاوٹ قبولیت عامات کے راہ میں اور چھتی چیز چھتی بڑی دکاوٹ یہ ہے کہ خدا و اندر متعلقی نعمتوں کو کھاتے ہو لیکن شکر نہیں کرتے ہو شکر بجا نہیں لاتے ہو تمام مومینین سے سوال ہے نوجوانوں سے بھی سوال ہے دن میں ہفتے میں مہینے میں کتنے سجدہ یہ شکر نعمتوں کے عمر میں انجام دیتے ہو بیٹا ہو گیا گر میں کس نے سجدہ کیا ہے نوکری مل گئی کس نے سجدہ کیا ہے صحت ملی ہے کس نے سجدہ کیا ہے بیٹے باہرز واپس آ جاتے ہیں کس نے سجدہ کیا ہے گھر بن گیا شادی ہو گئی کس نے سجدے کیا ہے سجدہ بارا یہ سجدہ یہ کہ رمضان و مبارک میں بھی قرآن پڑھتے ہو جو پندرہ بیس مستحب سجدے ہیں وہ بھی نہیں کرتے حتیٰ کہ واجب سجدے والے آیتوں کو بھی نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ کس نے سجدہ نہ کرنا پڑے کس نے سجدہ نہ کرنا پڑے اس لیے واجب آیتوں کو کہ آجتہ پڑھو تاکہ ہم نے سجدہ نہیں کرنا یہ ظلم ہے امام راجل کی اطافت داہری مسئلہ میں پڑھو امام راجل نے کیا ہوئے کہ افسوس ہے مسلمان کے لئے کہ جو واجب سجدے والے آیتوں کو نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہیں سجدہ کرنا پڑے گا ہمیں کس وجہ سے تاکہ سجدہ نہ کرنا نہیں پڑھتے انہیں یہ سجدہ میں سجدوں سے دور باغتے ہو اور پھر ابلیس کو لعنت کرتے اس لیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور ہم خود باغتے ہیں مستحب سجدی احجام نہیں دیتے حتی وہ آجیش دیتے ہیں تو یہ خدا علم اللہ تعالی کی ناشکری اور ساتھویں چیز جو فرمایا کہ جو رفض بڑے انس والسابق خدا نے تمہیں حکم دیا حکم دیا ہے یہ مشورہ نہیں دیا خدا نے حکم دیا ہے بیعضاوت الشیطان شیطان کو اپنا دشمن مانو اور شیطان کے ساتھ دشمنی کرو دشمنی مجھے معلوم ہے جب آپ کا دشمن صاحب کے سامنے آت ہے آپ آنک اٹھا رہی نہیں دیکھتے آپ گوم اور کے چلے جاتے ہو لیکن شیطان کے استغراب کرتے ہیں تو یہ دشمنی نہیں ہے جب آپ استغراب کرتے ہیں جب گناہ نظر آ جات آپ خود وہیں پیٹھے ہوتے ہو ٹیبر پہ پیٹھے ہوتے ہو گناہ آپ کے سامنے ہوتے اور آپ کھارے ہوتے ہو آپ وہی پیٹھے ہوتے ہو شیطان رخص کر رہا ہے اور ہم بیٹے ہوتے ہیں یہ دشمنی نہیں ہے خدا وآلہم تعالی نے حکم دیا کہ ان الشیحان لکم عدو ون پتدخدو عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن مانو لیکن فعادی تموہ بالقول لیکن زبانی تم نے کہہ دیا کہ دشمنی ہمارا لیکن وعالی تموہ بالمخالفہ لیکن خدا وآلہم تعالی کی مخالفت کر کے شیطان سے دوستی کر لیتے ہو یہ ساتھیں بڑی رکھاوٹ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کی راہ میں اور آخری اور آخری چیز فرمائے وَسْتَامِنَا اَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ حُيُوبَ الْنَاصِي نَسَبَا اَعَدُنَّ نَسَبَ عُيُونَكُمْ تم نے لوگوں کے عیووں کو نخائص کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے تو انہوں آنکھیں کھول کے دیکھتے ہو کس میں کونسا نقص نظر آتا ہے کس میں حد تا دوسروں کے دوسروں نے خضاب کیا آپ کو نظر آ جاتا دوسروں کے بعد سسویتی بھی نظر آتا کس نے عیمت لگا وہ بھی نظر آتا کسی کی ایک آنکھ تیڑی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے ہر عیب نظر آ جاتا سوائے اپنے عیب کے اپنا عیب نظر نہیں آتا تو یہ دوسروں کے عیوب کو نصب العین قرار دی صبح سے شام یہی کام ہوتا ہے اس کو چھوڑے اس میں یہ خامی ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا دوسروں کے عیوب ہیں کتنا بناہان کردینا میں سے ہے اور عظیم حرمت والی چیزوں میں سے ہے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے ہمیں میرے مومنی نے فرمائے جب نے لوگوں کے عیوب کو نصب العین قرار دیا لیکن اپنے عیبوں کو تم نے بس کچھ جال دی مڑ کر بھی جنی دیتے میرے اندر کیا کامی ہے مرد وہ ہے مرد علاقی وہ ہے جو مومن بھائی کے سامنے جا کر کہے کہ میرے اندر کیا ہے وہ مجھے بتا لے اگر کوئی ایسا ہے تو وہ مرد ہے اسلامی مرد ہے علاقی ہے نہ کی دوسروں کے عجوب بیان کرنا اگر آپ فیض کر سکتے ہو اگر آپ روبرو ہو اپنے عیبوں کے روبرو ہو جائے جب اگر کسی نے احیاناً آپ کا عیب بیان کیا تو آپ کس قدر لا راحت ہو جاتے ہو یہ یعنی اپنے عیبوں سے قیل روبرو ہونے کا حسنہ نہیں ہے ہم میں ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا اقدر کمزور ہے ہمارا اطلاق کمزور آمی رون و منی نے فرمایا کہ تم نے اپنے عیبوں کو پس پس ٹال دیا ہے اور لوگوں کے عیوب کو لصب العین قرار دیا ہے تم اس شخصی ملامت کر دے ہو جب بھی تم خود مستحق ہو کی وہ تمہاری ملامت کرے تم جس کی ملامت کرتے ہو سردنش کرتے ہو تم خود مستحق ہو کی وہ تمہاری سردنش کرے یعنی اس سے تم خود بدتر ہو تمہاری زیادہ سردنش ہونے چاہیے کون سی دعا تمہارے لئے قبول ہو جائے معاہدہ انتمہ نخائص کے ساتھ وَقَدْ سَدَدْتُمْ اَقْوَا وَحُبُّتْ تُرُقَتْ جبکہ تم نے خود دعاؤں کی قبولیت کی راہوں کو دروازوں کو بند کر دیا ہے قبولیت اعمال میں یہ سارے دکا ہوتے ہیں فرمایا قبول اللہ تقوی الہی احتیاط کرو خدا سے خدا کا خوب رکھو اور واجبات پر اعمال کریں محرمہ خرید تقوی الہی وَأَصْلِقُ اَعْمَانُ اپنے اعمال کی اصلاح کرلو نمازوں کی اصلاح کرلیں روزوں کی اصلاح کرلیں مسائل شریعہ میں اصلاح کریں دعاؤں کی اصلاح کریں اپنے قرآن کی اصلاح کریں بہت سارے لوگ جاتے قرآن پڑھتے بھی خلط پڑھتے ہیں اصلاح ہنی کرتے ہیں صرف خوش ہے کہ جب اعلام آئی چلو قرآن خانی سب باگے باگے چل جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ میں قرآن غلط پڑھتا ہوں تو بھی پڑھنا جائز نہیں ہے کسے پڑھیں گا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں صحیح نہیں پڑھ سکتا قرآن غلط پڑھنا حرام نہیں ہے حرام جب آپ کو معلوم اصلاح کریں اس کے بعد اگر غلطی رہ جائے تو انجانے میں ہو تو خداوان میں معاف کر دے گا لیکن جسے پتہ ہے کہ میں اس نہ کرتا ہی نہیں میری قرآن خانی روحانی غلط ہے احجات اسلاح کریں اعمال کی اسلام کریں اور اپنے باطن کو خالص کر دیں خدا کے لئے دل کو خالص کر دیں خدا کے لئے وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنْحَوْعَنِ الْمُنْكَرِ امر مَعْرُف کرو نیکیوں کا حکم دیا کرو برائیوں سے روکہ کرو فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاَكُمْ تَعْقِدْ خُدَابًا تمہاری دعاوں کو قبول کریں